یو پی کے کانپور میں کلیکٹر گنجے تھانا پرباری رام جنم گوتم کو پچاس ہزار روپے گھوس لیتے ہوئے انٹی کرپشن کی ٹیم نے سوموار کی رات گرفتار کر لیا آروپے کی ایفائیات درج کرنے کے نام پر انہوں نے پچاس ہزار روپے مانگے تھے انٹی کرپشن ٹیم اریشٹ کرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ لے کر چلی گئی انٹی کرپشن ٹیم کے پرباری آرپی سنگ کے مطابق کلیکٹر گنجے تھانا پرباری رام جنم گوتم کو سوموار رات سالے دس بجے پچاس ہزار روپے گھوس لیتے ہوئے پکڑا ایک پیلٹ سے کاروائی کے نام پر پچاس ہزار روپے کی مانگ کر رہے تھے پیلٹ نے پورے معاملے کی شکایت انٹی کرپشن سے کی تھی پیلٹ نے جیسے ہی پچاس ہزار روپے دیئے وہاں سیول ڈریس میں موجود انٹی کرپشن کی ٹیم نے گھوس کی رقم کے ساتھ انہیں رنگیں ہاتھوں دبوچ لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق تھانے دار کے خلاف تھانے میں ہی کاروائی کو لے کر وہاں کے کرمچاری سائیوک نہیں کر رہے تھے اس کے بعد ٹیم اسپیکٹر رام جنم گوتم کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے تھانے چلی گئی جہاں ان کے خلاف ایفائیات درج کر کے آگے کی کاروائی کی گئی نیوز ایف سائٹ دینک بھاسکر نے لکھا کلیکٹر گنج تھانہ پرواری رام جنم گوتم کا بیوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے اس سے پہلے بھی ان کی خلاف کئی گمبیر آروپ لگے اور جانچے چل رہی ہیں اب کی رام جنم گوتم نے ایک مکان خالی کرانے اور کرائے داروں پر ایفائیات درج کرنے کے نام پر پچاس ہزار روپے میں ٹھیکہ لیا تھا کہا تھا کہ روپے دے دو تمہاری ساری سمسیائیں حل ہو جائیں گی اس کے بعد اسپیکٹر کی شکایت پیڈ پکش نے انٹی کرپشن میں کر دی اور اسے گوس لیتے ہوئے رنگ ہاتھوں اریشٹ کر لیا گیا دینی بھاسکر نے لکھا اس رشوت کے پیچھے کی کہانی کراچی خانہ کے نارال جی پلاجہ میں رہنے والے نریندر گپتہ کی ایک شکایت سے شروع ہوتی ہے نریندر نے کلیکٹر گنج تھانا چھیتر میں ایک پرانا مکان خریدا تھا اس پرانے اور جر جر مکان میں کئی کرائے دار رہتے تھے اس کے چلتے وہ مکان کو گرا کر نیا کنشکشن نہیں کرا پا رہے تھے جب بھی وہ موقع پر پہنچتے تو کرائے دار پیوات کر کے انہیں بھگا دیتے تھے دونوں پکشتہ نے پہنچے اور انہوں نے کرائے داروں کے خلاب تحریر دی رام جنم گوتم نے تحریر ملنے کے بعد کھل شروع کیا انہوں نے دھمکاتے ہوئے کہا کہ کرائے داروں نے بھی تحریر دی ہے اب تمہارے خلاب بھی مقدمہ درش ہو جائے گا انہوں نے کہا پچاس ہزار روپے میں معاملہ سلٹ سکتا ہے مقال خالی کرانے کی پچاس ہزار روپے میں ڈیل تیہ ہوئی رام جنم گوتم نے کہا کہ تمہاری تحریر پر کرائے داروں کے خلاب گمبیر دھاراؤں میں مقدمہ لکھ دوں گا وہ خود بہ خود مکان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے مکان گروانے کی ذمہ داری میری ہے لیکن بغیر رکم دیئے کچھ نہیں ہوگا جس کے بعد نریندر گفتہ نے معاملے کی شکایت انٹی کرپشن میں کر دی جس کے بعد انٹی کرپشن نے پلاننگ کے تحت تھانہ پریسر میں بنے آواز میں رام جنم گوتم کو سوموار رات دس بجے پچاس ہزار روپے گھوس لیتے ہوئے اریسٹ کر لیا اس کے بعد انہیں ٹیم کوتوالی تھانہ لے کر چلی گئی دیر رات ان کے خلاب بھشتہ شار نیوار ادھینیم میں ایف آئی آتح کی گئی جوائنٹ پولیس کمیشنر آنند پرکاش تیواری نے بتایا کی گھوس لیتے ہوئے اریسٹ ہوئے تھانہ پرباری انسپیکٹر رام جنم گوتم کو تتکال پربھاؤ سے سسپنٹ کیا جا رہا ہے انٹی کرپشن آوریشن کے ٹیم نے کانٹور میں کلیکٹر جنج تھانہ پرباری کو گیفتار کیا ہے یہ آپریشن ایک گپت سوچنا کے آدھار پر ہوا تھا گپت سوچنا ملی تھی کہ تھانہ پرباری کلیکٹر جنج رام جنم گوتم دینک بھاسکر کے ہی مطابق جب نریندر گپتہ انٹی کرپشن یونٹ پہنچے تو وہاں پر جی سی او جی ایس سنگھ سے ملاقات ہوئی سممند میں لکنو سے بھی کاروائی کو لے کر اجازت مل گئی اس کے بعد انسپیکٹر انٹی کرپشن ایک تاتیاغی کے نتطر میں ٹرائپ کرنے کی اوجنا بنی سوموارات درس وجہ نریندر گپتہ کو ٹیم نے پیسے دے کر بھیجا کلیکٹر گنج تھانے میں انسپیکٹر آواز میں انہوں نے پیسے دیئے تھے اور اسی دوران انٹی کرپشن یونٹ نے ریٹ کر دی اس سے پہلے بھی رام جنم کا نام ببادت زمین اور مکان خالی کرانے میں چرچہ میں آ چکا ہے انسپیکٹر بننے سے پہلے سم انسپیکٹر کے روپ میں بھی ان پر کئی آروپ لگے تھے اس میں سی سامو میں ایک مکان قبضانے کا معاملہ بھی شامل ہے رام جنم گوتم کو اس بات کا غمان ہو گیا تھا کہ اس سے تھوڑے اوپر کی عدکاری کچھ نہیں پگاڑ سکتے ہیں آروپ انسپیکٹر کے روپ میں پرموشن ہونے کے بعد پہلی تیناتی میں ہی رام جنم گوتم نے رشوت لے لی صرف گیارہ مہینے میں سات آٹھ معاملوں کو لے کر بیوادوں میں گھر گئے رام جنم گوتم کا پرموشن سال دوہدار بائیس میں ہوا تھا سولہ نومبر دوہدار بائیس میں اسپیکٹر پت پر پہلی تیناتی ہی تھانہ کلیکٹر گنج میں ہوئی آروپ ہے کی تھانے میں آئی ایک پوشمارٹم ریپورٹ کے آدھار پر تیار کی گئی ریپورٹ میں گلتت انکیت کر دیئے تھے وہیں تمام بیاباریوں نے عبدر ویوہار کرنے کی شکایت اوپر تک پہنچائی مگر انسپیکٹر کا کچھ نہیں ہوا بتا جاتا کہ انسپیکٹر بننے کے بعد کلیکٹر گنج تھانے کا پہلا چارج ملتے ہی انہیں گمان آ گیا تھا کلیکٹر گنج تھانہ چھیدر کا ادھکانش حصہ الگ الگ بازاروں میں ہے کئی بیاباریوں کا آروپ ہے کی تھانے دار عبدرتہ سے بات کرتے تھے کسی سے بھی تھانے میں گالی گلوچ کر کے بھگا دیتے تھے آروپ ہے کی افسروں کے لیے کماؤ پوتھ ہونے کے چلتے شکایت ملنے کے باوچود بھی ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں کرتا تھا چاند خان دستگ لائب نیوز کانپور